بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اثر کے بعد سورج کے غروب تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے دہنہ شہر میں اترے اور حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آزان دی اور آزان میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ علیہ السلام کو بڑی تسلیح ہو گئی حضرت صدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے آپ علیہ السلام کے ساتھ حجرِ اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے